مطلب اگر بڑا مزے کا تھا جس نے بھی شک کیا ہے ترے انتظار میں شامل ہے اس کا نام بھی ستر ہزار میں اور یہ امام زمانہ کا ذکر کازمین میں خاص طریقے سے جشن قائم کی وجہ سے اور زیادہ میں چار مصر اسی حوالے سے فخر میرے ٹھیکے پڑھتا ہوں اور اب وہی حالات بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور بہت خریب ہے مولا آئیے کہا ہے طالبِ بیعت نظر نہیں آتا کہا ہے طالبِ بیعت نظر نہیں آتا مگر حسین کا ایک ورسہ دار باقی ہے جنابِ شیخ کہاں چل دیئے ادھر آؤں ابھی تو تیغِ علی کا اندھار باقی ہے ابھی تو تیغِ علی کا اندھار باقی ہے اور آئیے ایک ایسا شاعر پہلے میں اس کے دو شعر پڑھ دوں بڑے مزے مزے کے اور اس کے بعد میں شاعر کو آواز دیتا ہوں نبی کے دوش پہ چڑھ کر علی نے پھیک دیئے نبی کے دوش پہ چڑھ کر علی نے پھیک دیئے وہ بت جو چپکے تھے کعبے میں چھپکلی کی طرح نبی کے دوش پہ چڑھ کر علی نے توڑ دیئے وہ بت جو کعبے میں چپکے تھے چھپکلی کی طرح کوئی رسول کے پہلو سے پھیک دے ان کو پڑے ہوئے ہیں جو صدیوں سے گندگی کی طرح کوئی رسول کے پہلو سے پھیک دے ان کو کوئی رسول کے پہلو سے پھیک دے ان کو پڑے ہوئے ہیں جو صدیوں سے گندگی کی طرح آئیے ہمارا ایک مہمان شاعر بہترین آواز کا مالک جناب سلیم بلنام پوری صاحب سمیں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئے اگر یہ انتخاب صحیح ہے تو باوازہ بلند نہ رہے سلوان سے آپ اس دقائق حاضرین محفل السلام علیکم آپ سب کوئی جیشن با ورکت کی بہت 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 بیش کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شیر آج کی جیشن کریں محفل سلوان سے بیش کرتا ہوں سمات فرمائے ایک غدیری سلوان سے سہرہ دے دیں سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا کازم سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا کازم سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا کازم آج پر ہے میری قسمت کا ستارہ کازم سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا کازم سنگے در چوم کے آنکھوں سے وہ بھی بھر دیں گے میری اپنے کرم سے جھولی وہ بھی بھر دیں گے میری اپنے کرم سے جھولی وہ بھی بھر دیں گے میری اپنے کرم سے جھولی آپ کر دیں گے جو خواہ جا کو اشارہ کازم سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا سنگے در چوم کے آنکھوں سے تمہارا کازم آج پر ہے میری قسمت کا ستارہ کازم آج پر ہے حضرات یہاں سے ایک مطلع چند اشار میں حاضر کرتا ہوں سماد فرمائے مطلع بطل رہ خاص حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے عشت حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے عشت حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے حیثیت میں تو ذرا برابر نہ تھے عشت حیدر میں ہم کیا سے کیا ہو گئے اپنے چہرے پہ ملک غبار نجف آئینوں کے لئے آئینہ ہو گئے اپنے چہرے پہ ملک غبار نجف آئینوں کے لئے آئینہ ہو گئے جنگ خیبر میں مرحب کا تھا سامنا یاد سب کو ہے وہ آپ کا بھاگ نام جنگ خیبر میں مرحب کا تھا سامنا یاد سب کو ہے وہ آپ کا بھاگ نہ کیا یہاں بھی تمہیں جان کا خوف تھا لاش مرسل سے کیوں لا پتہ ہو گئے کیا یہاں بھی تمہیں جان کا خوف تھا لاش مرسل سے کیوں لا پتہ ہو گئے اور شیئر بتو رہے خاص سامنا ترمائے حضرات تھے فرائض گریبان پکڑے ہوئے مفلسی کے مہاں جنت جگڑے ہوئے تھے فرائض گریبان پکڑے ہوئے مفلسی کے مہاں جنت جکڑے ہوئے ایک کفن کربلا سے جمانگ والیا قرض سب زندگی کے عدا ہو گئے اور یہ بھی شیئر بے گئیں گے ذرات ذکر ہے دیکھ یہ موج دا دیکھ یہ ہو گئی زندگی کیا سے کیا دیکھ یہ ذکر ہے در کا یہ موج دا دیکھ یہ ہو گئی زندگی کیا سے کیا دیکھ یہ جتنی خوشیاں تھی دامن میں سب آ گئی جتنے غم تھے وہ مجھ سے جدا ہو گئے جتنے خوشیاں تھیں دامن میں سب آ گئیں جتنے غم تھے وہ مجھ سے جدا ہو گئے حضرات یہاں سے حکم کی تعمیل میں ایک مطلع چند اشار جناب علی برگ بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے ایک اور سلوات سے سہارہ دیتے ہیں حضرات ایک مطلع دو تین شہر نئے ویڈے وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ گیارہ معصوم کی ماں ہے فاطمہ گیارہ معصوم کی ماں ہے فاطمہ کیوں نہ تفسیر سلامی دے انہیں کیوں نہ تفسیر سلامی دے انہیں آیتوں کی ہم زبا ہے فاطمہ آیتوں کی ہم زبا ہے فاطمہ جس میں ہے معصوم تاروں کی زیاد جس میں ہے معصوم تاروں کی زیاد نور نور کی وہ کہے کشا ہے فاطمہ نور کی وہ کہے کشا ہے فاطمہ خوش نہ ہو نہ چھین کر باغ فدق خوش خوش ہو نہ چھین کر باغ فدق ارے ملک باغ جنا ہے فاطمہ ملک خوش نہ ہو نہ چھین کر باغ فدق ملک باغ جنا ہے فاطمہ اور یہ بھی شعر دیکھے گی شعر شعر تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے حشر میں پوچھا گیا جب کوئی ہے اور کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ کہہ دیا میں نے کہاں ہے فاطمہ شیر کچھ ہو ہی گئے تجھ سے سلیم اس کا مطلب مہر وہاں ہے فاطمہ اس کا مطلب مہر وہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتا گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ حضرات فرمائشیں چکی بہت ہیں میں شیر کچھ کم کر کے ایک ایک دو دو شیر میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمالے میں ایک مطلب چند اشارہ بھی چند روز قبل ڈھاکہ میں ایک مصرہ تھا کہ ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر میں ایک مطلب دو تین شیر دیکھیں گے ایک اور سلوات پڑھ دیں حضرات جو میرے لب پہ تمہارا بیان ہے اکبر جو میرے لب پہ تمہارا بیان ہے اکبر اسی سبب سے خدا مہربان ہے اکبر وہاں پہنچنے کی چاہت ہے حسن یوسف کو جہاں پہنچنے کی چاہت ہے حسن یوسف کو ارے قسم خدا کی وہی آسمان ہے اکبر قسم خدا کی وہی آسمان ہے اکبر اور بطور خاص سے شیر دیکھیں گے حضرات صرف ایک شیر کے لئے میں نے آپ کو یہ دو شیر سنائیں شیر سماعت فرمائیں سدازان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو ارے خدا کا گھر ہے مگر میں زبان ہے اکبر سدازان کی مسجد سے آ رہی ہے چلو خدا کا گھر ہے مگر میں زبان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جمال ہے اکبر شیر سماعت فرمائیں حاضر کرتا ہوں ہے چودہ صدیوں سے اٹھارہ سال سنس کا 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 دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر حضرات میں ایک مطلع اور دو شہر میں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں بکن کی تعمیر میں شکریہ شورائی کرانک تبیلیز وقت تبیلیز اللہ 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 ہوتوں پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آل پیمبر کی بات ہے ارے قطرہ ہمیں لبوں پہ سمند کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آل خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے یہ جبرائیل خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے یہ جبرائیل مولا سمحا لیے گا میرے پر کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آل انسان آدمی کو بناتی ہے مجلی سے انسان آدمی کو بناتی ہے مجلی سے مجلی سے ارے فرشدہ پہ آنا مقاذب کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آل ہوتوں پہ میرے آل انسان آدمی کو بناتی ہے مجلی سے فرش ادا پہ آنا مقاذب کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آل پوچھا پوچھا جو یار غار سے روئے تھے آپ کیوں آل پوچھا جو یار غار سے روئے تھے آپ کیوں ارے بولے سلیم چھوڑو یہ اندر کی بات ہے یہ مطلب ہوتی خلال خلال ہوتی